اوزباللہ من الشیط وان واجیم بسم اللہ وخمان وخیم میرے چینل ٹیکسرا اسیل برز کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست بھئی فٹوارڈ ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا دوستو آج کا جو مارا ٹاپک ہے آج کی جو ماری ویڈیو ہے اسیلوں کی آنک کی پیچان کے حوالے سے ہے آنک بہت اہم ٹاپک ہے آنک کا ایک بہت اہم رول ہے اچھے پرندے کو اس کی آنک دے کر جانچا جا سکتا ہے آنک کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ آپ دوستو کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلیح سے آخر تک دیکھیں تاہاں کے ویڈیو میں مجود آر ایک بات آر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے اور اس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کے مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں میرے اس چینل پہ آپ کو مرگوں کے حوالے سے ان کے شوک کے حوالے سے ان کے ٹریٹمنٹ لائج نسکے روز مرہ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ دوستوں کو ملتے رہتے ہیں ٹیمز آئے کیے بغیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو اسیلوں میں آنکھ بہت اہم ٹاپک ہے بہت اہم پوائنٹ ہے کوشش ہی کروں گا کہ آسان سے آسان لفظوں میں آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں آپ دوست بھی اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو تسلیح سے دیکھیں تاکہ آپ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ سکیں آنکھ کو ہم دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک آنکھ کی اندرونی ساخت اور دوسرا آنکھ کی بیرونی ساخت ٹھیک ہے ایک آنکھ کی اندر والی ساخت اور دوسرا باہر والی ساخت اندر والی جو اندرونی ساخت ہے اس میں کہہ جی اس میں آنکھ کے کلر آ جاتے ہیں آنکھ کے ڈارٹ آ جاتے ہیں دورے آ جاتے ہیں اور بیرونی جو ساخت ہے آنک کی شیپس اس میں آ جاتی ہیں اسیلوں میں چار پانچ چھے قسم کی شیپس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ پوائنٹ بائی پوائنٹ تصویروں کی مدد سے آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے دوستو آنک کی اندرونی ساخت پہ آ جاتے ہیں جو اندر کے کلر ہوتے ہیں تصویر میں جو آپ کو آنک نظر آ رہی ہے یہ چار رنگوں والی آنک ہے اس آنک میں سب سے پہلے جو بلیک کلر کا ڈاٹ ہے ڈاٹ آ گیا اس کے بعد بلیو سے ایک رنگ پھیرا ہوتا ہے رنگ کے بعد آنک کا جو اپنا کلر ہے بلے وہ سفید ہے یا پیڈ ہے اور اس کے بعد ڈورے ٹھیک ہے ریڈ کلر کے ڈورے ہوتے ہیں پرانے اصیلوں میں یہ آنک پائی جاتی ہے بہت زبردہ سانک ہے اصالت ایسے پرندوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے چار رنگوں یا چار رنگوں والی آنک کے بعد نمبر دو پہ دوستو ہمارا جو پوائنٹ ہے تھمو والی آنک تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس آنک میں تھم ہیں ڈاٹ ہیں نشان ہیں اس طرح کے نشان تھم یا ڈاٹ ہوں اس کو تھمو والی آنک بولتے ہیں بہت نیاب سی یہ آنک ہے شکین دوست ایسی آنک کو ڈونڈتے ہیں اور اپنے بلائڈ میں شامل کرتے ہیں ایسی آنک کے پرندے بھی بہت زبدہ سے ہیں نیاب مطلب اس طرح کی آنک بہت کم پائی جاتی ہے دوسری آنکوں والے پرندے زیادہ ہیں یہ بہت کم پائی جاتی ہیں یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے اس طرح کے پرندے موجود ہیں لیکن بہت کم تعداد میں شکین دوستوں کو جہاں بھی بھی ایسا پرندہ نظر آئے وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے بلائڈ میں شامل کرتے ہیں بڑی زبدہ سے یہ آنک ہیں تھمو والی آنک کے بعد نمبر تینوے جو ہمارا پوائنٹ ہے کلر کے لحاظ ہے صاف آنک صاف آنک مطلب یہ زیادہ تار اسیلوں میں یہی آنک پائی جاتی ہے صاف آنک اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک کالا نشان اور اس کے بعد جو آنک کا اپنا کلر ہے بلے وال کا پیلہ ہے یا پیلہ ہے یا سفید ہے اسیلوں میں یہ آنک زیادہ تار پائی جاتی ہے دو رنگوں میں اس میں کوئی دورے کوئی رنگز وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی دو رنگوں میں یہ ایک آنک ہوتی ہے ایک کالا نشان جو کالا ڈارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آنک کا جو اپنا کلر ہے بلے وہ سفید ہے بلے وہ الکا پیلہ ہے یا پیلہ ہے ٹھیک ہے جو کالا نشان ہے اس آنک میں بڑے سائز کا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس کو صاف آنک بولتے ہیں زیادہ تار پرندوں میں یہی آنک پائی جاتی ہے یہ پرندے بھی اس طرح کے پرندے بھی ایسی آنک والے بڑے زبدست مانے جاتے ہیں اسیلوں میں زیادہ تار پرندے ایسے ہی پائے جاتے ہیں نمبر جار میں دوستو پیلی آنک یہ آنک بھی بڑے زبدست اسیلوں میں مانی جاتی ہے پیلی آنک والے پرندے اشار ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں پھرتی لے ہوتے ہیں فائٹ بغیرہ گیم بغیرہ جب یہ کرتے ہیں بڑی پھرتی کے ساتھ یہ گیم کرتے ہیں اشاری کے ساتھ دوسرے پرندے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں حسیلوں میں پیلی آنکھ والے پرندے بھی بڑے زبدست مانے جاتے ہیں گنے جاتے ہیں یہ بھی بڑی زبدست آنکھ ہے نمبر پانچ پہ مگوئی آنکھ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آنکھ ہوتی ہے بلیک ڈارڈ کے بعد بھی آنکھ بلیک ہی ہوتی ہے یا ڈارک کلر کی یہ آنکھ ہوتی ہے تصویر میں آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے اصالت میں اس آنکھ کو بھی زبدست گنا جاتا ہے سائز میں یہ چھوٹی ہوتی ہے نیاب سی آنکھ ہے شکین دوست ایسی بھی آنکھ کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے بلڈ میں شامل کرتے ہیں بڑی زبدست یہ آنکھ ہے صورتے کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے نیاب یہ بھی بہت کام ہے بلکل نیاب نہیں ہے لیکن بہت کام آپ کو ملے گی اس طرح کی آنکھ ہر پرندے میں نہیں پائی جاتی بہت کام یہ آنکھ پائی جاتی ہے اس کے بعد دوستو مارا جو اگلا پوائنٹ ہے بلیو رنگ والی آنکھ آج گال کے لسانیوں میں یہ آنکھ پائی جاتی ہے لسانیوں کی پچان ہے لیلے رنگ والی آنکھ یہ آنکھ ہوتی ہے ایسی ہے بلیک کلر کا ڈارٹ ہے اس کے بعد بلیو سے ایک رنگ پھیرا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آنکھ کا اپنا کلر ہوتا ہے بڑی زبدست یہ آنکھ ہے اصالت ایسے پرندوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے بڑی زبدست یہ آنکھ ہوتی ہے شکین دوست ایسی آنکھ کو پسان کرتے ہیں دوستو رنگ کے لحاظ سے نمبر ساتھ پہ مارا جو آخری پوائنٹ ہے مصری آنکھ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹے سائز کی آنکھ ہوتی ہے شیپ کے لحاظ سے اور کلر کے لحاظ سے بھی جو بلیک کلر کا ڈارٹ ہوتا ہے بلیک کلر کا نشان ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آنکھ کا اپنا کلر ہوتا ہے یہ آنکھ بھی بڑی زبدست اصالت میں گنی جاتی ہے نیاب سی یہ آنکھ ہے بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے موجود ہے لیکن بہت کم ہے ایسی آنکھ کو بھی دوست شکین دوست ڈونڈتے ہیں اور پسان کرتے ہیں کلر کے لحاظ سے دوستو یہ ساتھ رنگ تھے آنکھوں کی ساتھ اقسام تھی جو میرے تجربے کے مطابق میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اب اس کے بعد آ جاتے ہیں بیرونی ساخت پہ جو آنکھ کی بیرونی شیپس ہوتی ہیں شیپس کے لحاظ سے دوستو تصویر میں آپ کو جو آنکھ نظر آ رہی ہے بادامی آنکھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کلر بادام کی طرح بادامی آنکھ کا مطلب ہے جو آنکھ کی باہر کی جو ساخت ہوتی ہے اس کی شیپس جو ہوتی ہے وہ بادام کی طرح ہوتی ہے ایک سیڈ سے گول اور ایک سیڈ سے نکیلی بڑی زبدست یہ آنکھ ہے سیلوں میں بہت اچھی گینی جاتی ہے فائٹ کے لحاظ سے بھی اس آنکھ کے پرندے اچھے ہوتے ہیں اور شوک کے لحاظ سے بھی ایسی آنکھ کو دوست ایسی شیپس کی آنکھ کو دوست پسند کرتے ہیں اس کے بعد دوستو کشتی نمہ آنکھ یا چیرویں آنکھ یہ سائز میں تھوڑی لمبی ہوتی ہے اس کی شیپ جو ہے تھوڑی لمبائی میں ہوتی ہے یہ بھی بادام کی طرح ہے لیکن لمبائی میں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے یہ آنکھ بھی اسالت میں بڑی زبدست گینی جاتی ہے بہت زبدست آنکھ ہے ایسی آنکھ کے پرندے وہ بھی شکین دوست پسند کرتے ہیں نمبر تین پہ دوستو شیپ کے لحاظ سے جو آنکھ ہے اندر دسیوی آنکھ پنجابی میں ڈونگی آنکھ بھی بولتے ہیں اندر دسیوی آنکھ بھی بولتے ہیں بڑی زبدست آنکھ ہے شکاری حضرات ایسی آنکھ کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے بلڈ لائن میں شامل کرتے ہیں کیونکہ جو دوست مرگے لڑاتے ہیں گیم بغیرہ کرواتے ہیں فائٹ کے دوران ایسی آنکھ محفوظ رہتی ہے اس کے ضائع ہونے کے جو چانس ہیں بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آنکھ اس سے بھی زیادہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور اندر دسیوی ہوتی ہے آنکھ کے اوپر والی سائیڈ اور نیچے والی سائیڈ گوش آیا ہوتا ہے کیل بغیرہ جب مرگے کو لگتا ہے تو آنکھ ضائع ہو جانے کے جو چانس ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں شکاری جو دوست ہوتے ہیں ایسی آنکھ کو تلاش کرتے ہیں ڈھونتے ہیں اور اپنے بلڈ لائن میں شامل کرتے ہیں سالت میں اس آنکھ کو بھی بڑا زبدست گنا جاتا ہے اس کے بعد دوستو نمبر چار پہ شیپس کے لحاظ سے ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے گول آنکھ بہت سارے حصیلوں میں یہ آنکھ پائی جاتی ہے لیکن اس آنکھ کو پسان نہیں کیا جاتا لڑائی کے دوران بھی اگر اس طرح کی آنکھ ہو اس طرح کا مرگہ ہو تو جیسے ہی مرگوں کی لگتا ہے مرگی کی آنکھ ایک دم ضائع ہو جاتی ہے مرگہ کانہ ہو جاتا ہے کیونکہ آنکھ یہ اوپر ابری ہوتی ہے باہر کی طرف آئی ہوتی ہے ایسی آنکھ کے کانے ہو جانے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ ایک دو منٹ کے اندر اندری یہ ایسے پرندے کانے ہو جاتے ہیں اس آنکھ کو گول آنکھ کو اسالت میں پسان نہیں کیا جاتا یہ کسی کراس کی وجہ سے سیلوں میں اس طرح کی آنکھ پائی جاتی ہے گول آنکھ کو اسالت میں پسان نہیں کیا جاتا دوستو آنکھ کی جو بیرونی ساخت ہے جو باہر کی شیپس ہیں شیپس کے لحاظ سے چار قسم کی جو آنکھ ہیں اس کی معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور کلر کے لحاظ سے جو آنکھ کی اندرونی ساخت ہے اندر والی ساخت ہے کلر کے لحاظ سے سات قسم کی آنکھ کی معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی اور اس سے آپ برپور فائدہ اٹھائیں گے یہی میری آج کی ویڈیو تھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا حسیل برز کو سبسکیب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاں کے مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو وقت پر ملتی رہے دعاوں کی درخواست ہے اللہ حافظ موسیقی